اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ السیدین الصاہرین المعصومین و لحنت الدائم و لعدائه مجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الكریم و قوله الحق و هوا اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا كُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَوَسِلُوا وُجُوحَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ اَمْ سَحُو بِرُوسِكُمْ وَأَرْزُلِكُمْ اِلَى الْقَعْبَيْنِ درود بھیجتے محمد وآلہ السیدین محمد وآلہ السیدین میرے خیال میں دنیا کا سب سے مشکل کام ہے جو دیا گیا مجاج کہ پولے لکھوں کو پڑھانا بوضو کے بارے میں کہا گیا کہ بوضو کے بارے میں ان کو بتا دیں بوضو تو بلا سے آپ لوگ دن رات کرتے ہوں گے دن میں پانچ ٹائم نہ بھی کریں تو تین ٹائم تو کرتی ہوں گی اور تین نہ کرتی ہوں گی تو دو تو کرتی ہوں گی اگر فجر کسی پر معاف ہو تو عرض خدمت یہ ہے کہ لیکن عرض خدمت یہ کروں آپ کی کہ جب بھی بوضو کے مسائل بیان ہوئے ہیں باعین کے روز مردہ پیش آنے والا مسئلہ ہے باعین کے بہت زیادہ بیان ہونے والا مسئلہ ہے لیکن اس کے باوجود اتنے سوالات پر وجود میں آتے ہیں کہ پھر سوچنے پر انسان مجھول ہوتا ہے اس سے پہلے ہم لوگ کر کیا رہے تھے دیکھیں آب آج کیا ہوتا ہے کس کس کا بوضو صحیح ہوتا ہے کس کس کے بوضو میں گربونے نکلتی ہیں دیکھیں ابھی ہم بجائے اس کے اس کیلوکال میں پڑھیں کہ آغای خوئی کیا کہتے ہیں آغای خومینی کا کہنا ذریعہ تھا آغای خامنائی کا کیا مبنہ ہے ہم ایک ایسا وضو نکالتے ہیں کتابوں میں سے کہ جو سم کے نظریک صحیح ہو یعنی آپ کی تقلید کسی بھی ہو آغای خوئی کی تقلید میں ہو آغای خومینی کی تقلید میں ہو آغای خومینی کی تقلید میں ہو آغای خامنائی کی تقلید میں ہو یا ان کے علاوہ ایک ایسا وضو ہم سیکھیں کہ کسی بھی تقلید میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے اور پھر یہ مسئلہ نہ ہو کہ مسئلہ فور کریں جب بلاکر انسان ہے تو جب انتقال ہوتا تم پریشان ہو کہ ہم اس طرح وضو کرتے ہیں تو اب اس طرح بولا جا رہا ہے تو وہ پسلی نمازوں کا کیا ہوگا تو اگلی نمازوں کا کیا ہوگا تو یہ کہانیاں جو شروع ہوتی ہیں وہ وضو میں نہ آئیں جس کو میں عام طور پر تعبیر کرتا ہوں احتیاطی وضو ایسا وضو جو احتیاط کے مطابق ہو اگر آپ کے ذہن میں ہو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے اللہ عالم لیکن یہ ایک بات آتی ہے تقلید کی چپٹر میں بالکل شروع شروع میں جب تقلید کرنے کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ کے پاس تین آفشن ہیں یا آپ خود مسترد ہو جائیں یا احتیاط کے مطابق عمل کرنے یا تقلید کرنے تو احتیاط کے مطابق عمل جب بھی آپ کریں گی تو اس احتیاط کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو یہ اتمنان ہو جاتا ہے کہ میرا عمل مطابق کے واقع ہے میرا عمل واقع کے مطابق ہے اب ممکن ہے جو باتیں میں آپ کی خدمت میں بھی بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کسی کی توزی اٹھا کے دیکھیں تو اس میں وہ نہ ملے آپ کو یا اس طریقے سے نہ ملے جس طرح میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا فتوہ ہے یا وہ ان کی رائے ہے ہم کسی کی بھی رائے کو کسی ایک رائے کو ہم اغذنی کرنا چاہے ہم چاہ رہے ہیں کہ جو بجو ہو وہ احتیاط سے مطابق ہو جائے جیسا ممکن ہے وہ کسی کی رائے کے ساتھ موافق ہو یا کسی بات جذیات کے اندر کوئی کیلو کال نکل ہے مثلاً من بابی مثال مثال کے باب میں ایک مثال یہ کہ آپ اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ کھینچیں سوال آیا نیچے سے اوپر کھینچ سکتے ہیں نہیں کھینچ سکتے ہیں بات فوقاں کہتے ہیں ہاں باز میں احتیاط لگایا جیسے اور بات کی طور A احتیاط تھی کہ اوپر سے نیچے کھینچا جائے بس بات نے کہا ہاں اور بات نے کہا لیکن اوپر سے نیچے سب نے کہا ہاں نیچے سے اوپر میں کوئی کہہ رہے ہیں ہاں کوئی کہہ رہے ہیں نا اب فرض کریں میں آپ کہوں کہ یہ وضو میں آپ مساہ ہمیشہ اوپر سے نیچے کریں اب آپ نے آگا سیستانی کی توضید ہے کہ وہ کیسے نیچے سے اوپر بھی ہو سکتا ہے تو کل اعتراض نہ کیجئے گا کہ آپ نے تو کہا تھا اوپر سے نیچے ہی کرنا ہے یہ تو نیچے سے اوپر کی بھی اجازت دے رہے ہیں تو وہ جو نیچے سے اوپر کی اجازت ہے وہ خلاف احتیاط ہے اور میں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں وہ احتیاط والا بیان کر رہا ہوں تو وہ آٹومیٹکلی جو چیزیں خلاف احتیاط ہیں وہ کینسی ہو جائیں گی اور وہ کٹ جائیں گی درست یعنی اگر آپ آگای سیستانی جو نیچے سے اوپر کی اجازت دیتے ہیں ان سے سوال کریں کہ اے آگای سیستانی میں نے جو وضو کیا مساہ اوپر سے نیچے کیا وہ ایک اختیار ہے آپ کو کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں وہ کر سکنا ضروری نہیں اگر پر کریں آگای سیستانی یہ کہیں کہ نیچے سے اوپر ہی ہونا چاہیے الٹا ہو مساہ سیدھا نہیں کر سکتے تو پھر مسئلہ آ سکتا ہے کہ آگا سیستانی کے مقلد نیچے اوپر سے نیچے نہیں کریں گے بلکہ نیچے سے اوپر کی طرف کریں گے تو اگر اوپر سے نیچے کریں گے تو ان کا مساہ غلط ہو جائے گا یہ پھر آ سکتی ہے بات لیکن یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا رہا اوپر سے نیچے مساہ کرنا سب مانتے ہیں یہ سب کے نظرین صحیح ہے جو کیلو کال ہیں وہ نیچے سے اوپر اسی طرح مساہ فرض کریں سوال زگزگ مساہ کر سکتے ہیں وہی والی بات ہے کر سکتے ہیں کس کے نظرین کر سکتے ہیں آگا سیستانی کے نظرین کر سکتے ہیں لیکن آگا کوئی مسئلہ نہ کرتے تھے احتیاط لگاتے تھے تو اب جو احتیاطی وضو میں بیان کیا جائے گا تو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ آپ کو زگزگ بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر آٹومیٹکلی کینٹی چل جائے گی لہذا صرف وہ باتیں یہاں پر بیان کی جائیں گی کہ جو سب فوقات اس کو قبول کرتے ہیں جس کو مانتے ہیں اور جس کو کرنے کے بعد آپ کا وضو صحیح ہو جائے گا اس میں ایک دو جگہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہم دیکھیں ہیں وہاں جب پہنچیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کس کی سمجھ میں کتنا آتا ہے سب سے پہلی چیز اچھا وضو کے اندر تین چیزیں دھونے کی ہیں اور تین چیزیں مسے کی ہیں کے واجبات ہیں جو واجب وضو ہے اس میں تین چیزیں دھلنے والی ہیں چہرہ سیدھا ہاتھ اور الٹا ہاتھ اور تین چیزیں مسے کی ہیں سر سیدھا پہر اور الٹا پہر تو تین دھونے کو عربی زبان میں کہتے ہیں غسل غسل نہیں غسل غسل یعنی دھونا درست اور مسے کو مسیح بولتے ہیں فم صحوبی جو آئے پڑی فم صحوب روح سے کم اپنے سروں پر مسا کرو اور پیروں پر مسا کرو کا بہن تک وہ مسے کو مسا ہی کھا جاتے ہیں تو وضو مرقب ہے رسلات اور مسہات کا رسلات یعنی دھونے والی چیزیں اور مسہات یعنی مسے کرنے والی چیزیں ان دونوں چیزیں کو ملائیں تو وضو بنتے ہیں یہ واجبات کے اعتبار سے ہے اگر مستحبات میں چلے جائیں دیکھیں آنے ہمیں دونوں چاہیے اصولی طور پر نارمل آپ حالات میں ہو تو مستحبات کے ساتھ انجام دیں زیادہ فائدہ ہے زیادہ سواد ہے اس کا درست لیکن واجب بھی آنا چاہیے اس لئے کہ کبھی استراری کیفیت میں وقت کم ہے آپ کے پاس آپ مستحبات کے ساتھ انجام دیں تو آپ کا ممکن ہے نماز کرنا ہونے کا خوف ہو تو آپ کو شورٹ کر کے واجب وجو کرنا ہے تو پتہ تو ہو واجب وجو کتنا ہے تو وہ بھی آنا چاہیے یہ صورتحال نماز کی بھی ہے نماز میں بھی ہمیں مستحبات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے اور واجبات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ کبھی اگر ایسا موقع آ جائے کہ آپ کو واجب نماز پڑھنا ذمہ داری بن جائے تو آپ شورٹ کر کے نماز پڑھ سکیں ویسے تو ہماری ویسے ہی شورٹ ہوتی ہیں لیکن مزید شورٹ سرش ہاں شورٹر عرضِ خدمت یہ ہے کہ جہاں تک مستحبات کا تعلق ہے اچھا عام بچپن سے جو آپ دینیات پڑھتے ہیں اب آپ پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھئی ہیں نہیں پڑھئی ہیں لیکن جو ہم نے پڑھی ہے بچپن میں دو دفعہ ہاتھوں کو دھونا کلائی تک درست یہ دو دفعہ ہاتھوں کو دھونا مطلقا نہیں ہے یہ بعض کنڈیشنز میں ہیں بعض کنڈیشنز میں نہیں ہیں درست بعض کنڈیشنز میں تو بالکل مستحب بھی نہیں ہیں بعض میں ہے اور بعض میں نہیں ہے بعض میں ایک دفعہ دھونا ہے بعض میں دو دفعہ دھونا ہے اب مجھے بہت اس وقت یاد نہیں رہا میں دیکھ لیتا تو بہتر ہوتا لیکن اس طرح میرے ذہن میں تعبیر نہیں ہے شاید پیشاب کے بعد ایک دفعہ مصطب ہے ہاتھوں کو دھونا اور پکھانے کے بعد یا نیند کے بعد دو دفعہ مصطب ہے ایسا ہے کچھ یہ بہت میں متمین نہیں ہوں لیکن اسی طرح کا کچھ مسئلہ ہے لیکن بعض کنڈیشن میں ایک دفعہ اور بعض کنڈیشن میں دو دفعہ ان کے علاوہ تو ویسی مصطب نہیں ہے ان دو تین چیزوں کے بعد علاوہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو مثلا تجدیدی وضو نہ آپ نے پیشاب کیا ہے نہ پکھانا کیا ہے نہ سو کے اٹھیں ہیں پہلے سی وضو تھا آپ ایک تجدیدی وضو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نور کے اوپر نور چلانا چاہ رہے ہیں درست تو اس میں آپ اب آپ کے لئے ہاتھوں کو دھونا مصطب نہیں ہے اس لئے کہ وہ تین چیزیں جن کے بعد مصطب تھا ان میں سے تو کوئی بھی کنڈیشن نہیں ہے اگر ان میں سے کوئی کنڈیشن ہوتی تو یہ وضو علاوہ وضو نہیں بنتا بلکہ اس کی وجہ سے پچھلا ٹوڑ جاتا اور یہ نیا وضو بنتا درست خوب یہ ایک چیز دوسری چیز تین مرتبہ اچھا جو پڑتے آرہے ہیں وہ کیا ہیں وہ تو ہو گیا نا آگے چلیں تین مرتبہ کلی کرنا اور تین مرتبہ ناکھ میں پانی ڈالنا یہ بھی غلق ہے یہ دو الگ الگ مصطب ہیں ناکھ میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ ایک مصطب ہے ان کو تین تین دفعہ کرنا یہ دوسرا مصطب ہے یعنی اگر کوئی تین تین دفعہ نہ بھی کرے ایک ایک مرتبہ بھی کلی کر لے اور ناکھ میں پانی ڈالے تو ایک مصطب کا ثواب اس کو مل جائے گا ایک مصطب یہ ہے کہ کلی کرنا اور ناکھ میں پانی ڈالنا دوسرا مصطب یہ ہے کہ ان کو تین تین مرتبہ انجام دینا ضرور تو یہ دو الگ الگ مصطب ہیں جس کو ہم نے مرز کر کے ایک ہی مصطب بنا دیا کہ تین مرتبہ ناکھ میں پانی کلی کرنا اور تین مرتبہ ناکھ میں پانی ڈالنا جبکہ یہ الگ الگ ہیں بس مصطبات ختم ہو گئے باقی مصطبات جو ہیں وہ اس اعتبار سے کہ مثلا فرض کریں کہ وضو کا پانی فرض کریں اگر کسی ڈونگے میں ہے تو وہ آپ کے رائٹ ہینڈ پر پڑھا ہو یہ مصطب ہے مرد کے لئے مصطب یہ ہے کہ وہ پہلا پانی جو ہے وہ تیسے سے ڈالے اور دوسرا پانی آگے سے ڈالے عورت کے لئے الٹا مصطب ہے مسے کے اندر مثلا بہتر یہ ہے کہ مثلا پورے حادثے کیا جائے ایک انگلی سے بھی ہو سکتا ہے واضح مقدار لیکن پورے حادثے تین انگلیوں سے یا پورے حادثے کرنا زیادہ بہتر ہے تو اس قسم کے کچھ اور مصطبات جس کو کہیں وضو کے طریقے کے مصطبات ہیں وہ ہیں لیکن یہ جو ایڈیشنل مصطب ہیں وہ یہی تین چیزیں ہیں بعض صورتوں میں کلائی تک ہاتھ دونا کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا اور ان کو تین تین مرتبہ انجام دینا حالانا کوئی تین مرتبہ انجام دیتے تو آٹومیٹکلی دونوں چیزیں ہوں گے وہ شاید اسی وجہ سے انہوں نے ملت کر کے بیان کر دیا ورنہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اب چلتے ہم واضحات کی طرف دیکھیں وضو میں جو ہماری شک کے اعتبار سے اہمیت کی حامل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا آزائے وضو اوپر سے نیچے کی طرف دھلنی چاہیے نیچے سے اوپر دھویں یہ وضو صحیح نہیں ہوگا آزائے وضو آپ کے چہرہ سیدھا ہاتھ اور الٹا ہاتھ جو دھلنے والے آزائیں ان کو اوپر سے نیچے کی طرف آپ نے دھونا ہے اچھا اب بہت سے لوگ کرتے کیا ہیں اب یہاں سے وضو قراب ہونے شروع ہو رہے ہیں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں پانی لیا اور آنکھوں پہ ڈالتے ہیں درست اور پھر جو ہے وہ مثلاً اسی پانی کو الٹا لے جاتے ہیں اور پھر اس پانی کو واپس نیچے لے کر آتے ہیں ان نیچے اوپر کر جائے رہتے ہیں جسا مسے میں بھی آپ نے دیکھنا بہت لوگ جو شروع ہوتے ہیں مسے میں بھی وہ چہرے میں بھی یہی کرتے ہیں کام آیا یہ صحیح ہے صحیح ہو بھی سکتا ہے اور صحیح نہیں بھی ہو سکتا ہے درست میں نے کہا نا کہ ہم اگر احتیاط والے وضو پر جائیں تو بہتر تو یہی ہے یعنی احتیاط کے مطابق ہے کہ پانی جو ہے آپ کے بال اگنے کی جو جگہ ہے یہاں پر ڈالیں گے یہاں ادھر ادھر نہ ڈالیں گئیں ڈائریکٹ لی ڈالیں چلو میں پانی لیں اور ڈائریکٹ یہاں پر ڈالیں بال اگنے کی جگہ پر جڑوں پر اور پھر اس کو جو ہے نیچے لے ہیں آپ ضرور اسی میں آپ کو آنکھیں بھی کور کرنی ہے آنکھوں کی گوشے بھی کور کرنے ہیں ناک کا یہ حصہ بھی کور کرنا ہے یہ حصہ بھی لیکن ان سب میں اگر آپ میں نے کہا نا احتیاط یہی ہے کہ ان سب میں اگر آپ اوپر سے نیچے کا لہار رکھتے ہوئے کان کریں تو یہ آپ کا سب سے بیسٹ وضو ہوگا جس کے اندر کسی کسی کو کوئی کیلوکال کی گنجائش نیمن لے گی کوئی کیلے بھی نکالنا چاہے آپ کے وضو ہیں تو انہیں نکال سکے گا اس لئے کہ آپ نے کوئی گنجائش مثلا بات لوگ کیا کہتے ہیں آنکھوں کو یوں کر لیتے ہیں درست یوں کیوں نے ان یقال یوں کیوں نے کوئی آ کے آپ پر اعتراض کرے کہ یہ تو اوپر سے نیچے کہاں ہوا یہ تو سائیڈ ٹو سائیڈ ہوا درست لیکن اگر آپ آنکھوں کو بھی یوں ہی کر کے یوں نیچے اوپر سے نیچے یوں ساف کبر کرتے ہوئے نیچے آئیں گی تو اب کیا کہے گا کوئی کچھ یوں نہیں کہہ سکتے تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ یہ جو اوپر سے نیچے والا سلسلہ ہے یہ اوپر سے سٹارٹ ہو تو یہ آخر تک یہ محفوظ رہے درمیان میں کہیں پر آپ دائیں بائیں نہ چلی گئے اچھے یہ ایک ہو گیا اس میں بعض وقت بعض لوگ کیا کرتے ہیں مثلا آپ نے پورا چہرہ دھولیا اچھے شک ہو گیا آپ کو پتہ نہیں آپ نے آنکھ کو ہاتھ پھیرا آنکھ پر یا نہیں پھیرا تو بعد میں آپ نے آنکھوں کے ہاتھ پھیرا اور آگے بڑھ گئے یہ بھی صحیح نہیں ہے اس لئے کہ ہوا کیا ہوا یہ کہ یہ نیچے کھٹ آپ نے پہلے دھولیا آنکھ تو آپ نے بعد میں دھئی ترتیب جو اوپر سے نیچے والی ہے وہ تو آپ نے خراب کر دی چیدہ اگر درمیان میں کہیں آپ کو شک ہو جائے اور آپ ہاتھ پھیرا چاہیں تو پھر اس کو آخر تک لے کے جائیں دوبارہ سے تاکہ وہ پورا آپ کا ترتیب جو ہے وہ آپ کی برقرار رہے درست اس طریقے سے آپ کو چہرے کو دھونا ہے بال اگنے کی جر سے لے کر یہ تھوڑی کے کھونے تک یہ دو املیاں جو آپ کی ہیں انگوٹھا اور یہ بڑی املی اس کے درمیان جتنا حصہ آ جائے یہ تو واجب مقدار ہے لیکن یہ یقین حاصل کرنے کے لئے کہ پوری مقدار دھول گئی ہے آپ کو تھوڑا بہت سائیڈوں میں برہانہ پڑتا ہے تو نارمالی جتنا ہم لوگ دھوتے ہیں لوگ تو تھوڑے سے زیادہ ہی دھولیتے ہیں مثلا یہاں تک کان تک پہنچ جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں اس کو تو یہ مثلا یہاں تک آتا ہے یہاں تک بھی دھولے تو کافی ہے لیکن ہم لوگ تو پوری باؤنڈی تک برا کبر کر لیتے ہیں بہرحال وہ تو اچھا یہ برا نہیں ہے وہ لیکن اس بات کا خیال رہتنا ہے کہ یہ اوپر سے نیچے ہی دھولے سارے کا سارا اور دھوتے وقت کوئی آپ کے ان دھولنے والے آزا پر رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اب یہ پتہ نہیں نئی نہیں کہانیاں مارکٹ میں آتی ہیں واللہ ہو عالم تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں سچائی کتنی ہیں اور حقیقت کتنی ہیں یہ ایسی نیل پالش ایجاد ہوگئی ہے جو معانی نہیں بنتی بغیر رکاوٹ والی نیل پالش اپنی سمجھ میں تو نہیں آتی لیکن مارکٹ میں آگئی ہے چاہیے سمجھ میں آئے یا نہ ہے یا مثلاً پرس کریں اب آپ کہیں جی نیل پالش کے بعد مزید ایک قدم آگئے کی طرف لپسٹک بھی ایسی آگئی ہے جو بغیر رکاوٹ والی ہو بلاخر دیکھیں اگر آپ نے اپنے ہونٹوں پر یا اپنے نافنوں پر یا اپنے چہرے پر کچھ ایڈ کیا ہے تو وہ اگر پرس پاودر ٹائر کی بھی چیز ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ پانی اتنا ڈالیں کہ وہ بھی دھل جائے اور پھر آپ کی خال بھی دھل جائے یہ پچھل جائے گا لیکن آپ کہیں کہ جی لپسٹک بھی لگی ہوئی ہے مثلاً پارک کریں نیل پالش بھی لگی ہوئی ہے اور یہ رکاوٹ بھی نہیں ہے میں کہا میں میری سمجھ میں تو سچی بات نہیں آتی یہ بات لیکن شریعت میں میار میری سمجھ نہیں ہے صحیح نا شریعت میں جی چیز میار ہے وہ آپ کا ذاتی اتمنان ہے آپ کا ذاتی اتمنان کیا کہتا ہے اگر آپ مطمئن ہیں کہ جی یہ جو چیز بھی میرے دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ شریعت وضو میں دیکھ لی جگہ جا کے کہ اگر کچھ رکاوٹ لگی ہوئی ہو تو یہ ضرور نہیں کہ رکاوٹ کو ہٹائے جائے جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ رکاوٹ کے نیچے تک پانی پہنچنا چاہیے مثلاً انگوٹی ہے ضرور نہیں کہا آپ انگوٹی کو اتاریں انگوٹی کو آپ نے گھما پھرا لیا اچھے طریقے سے یا آگے کر لیا پانی ڈال دیا پھر اس کو پیچھے لے گئے پھر اگلے حصے کو دھو لیا اتاریں بغیر تو بودو صحیح ہے آپ کا یا پر کریں کوئی حالا ہلکی پھلکی سی کوئی کپڑے کی پٹی بن دی گیا آپ نے اتنا پانی ڈال دیا کہ اندر کی خال پر پانی بہ گیا کافی ہے جو اہم اور اصل چیز ہے جو مطلوب ہے بودو میں وہ یہ کہ آپ کی خال پر پانی بہے رکاوٹ ہوتے ہوئے اگر نہیں بہ سکتا تو ہٹانا ضروری ہو جائے گا لیکن اگر رکاوٹ کے ہوتے ہوئے بھی آپ کسی طریقے سے اس کے اندر پانی پہنچا سکتی ہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں رکاوٹ کو ہٹانا ضروری نہیں ہے اصل چیز خال دلنی چاہیے وہ کیسے بھی دھوئیں وہ آپ کا سفلت ہے ہٹا کے دھوئیں بغیر ہٹائے دھوئیں ابھی چوٹ کے مسائل نہیں چلنا ہے ابھی نارمل آدمیوں کی بات ہو رہی ہے میں نے کہا نا کہ دیکھیں کچھ بھی لگا ہوا ہے یہ آپ فرض کریں اتنا ٹائمز تین گھنٹے پہلے آپ نے لگائی تھی کریم آپ کو اس منان ہے کہ اب ختم ہو چکی اب اس کو کچھ نہیں بچا میری خال پر آپ وجو کر سکتے ہیں یہ آپ کا اس منان چاہیے سیل لگا ہوا ہے کریم لگی ہوئی ہے کچھ دوائی آپ نے لگائی تھی کوئی بھی چیز اگر آپ کے آزائے وضو پر لگی تھی اگر آپ مطمئن ہیں کہ اب وہ یا تو نہیں رہی یا یہ کہ اگر ہے بھی تب بھی پانی اس کے نیچے پہنچ جائے گا تو ٹھیک ہے ہی آپ وجو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ڈاؤٹ بھی ہو جائے کہ پتا نہیں ابھی وہ باقی ہے یا باقی نہیں ہے تو ڈاؤٹ کی صورت میں بھی احتیاط کرنی پھلے گی مات تحصیل کرنی پھلے گی چیک کریں یہاں تک کہ آپ کو اتمنان حاصل ہو جائے کہ اب راستہ کلیر ہے بھئیہ دیکھیں توکنا تو وہاں ہوتا ہے جہاں پر کوئی غلط کر رہا ہے بقول آپ کے ان کا اتمنان ہے تو پھر آپ کو اس میں غلط کیا کیا ہے وضو کر کے کرنے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ میاں کو موہ اچھا دکھایا جا سکتا ہے انہوں نے مہرم کو نہیں دکھا سکتے لیکن اللہ کو دکھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے ایک اللہ کے علیے کوئی حرج نہیں ہے ایک شوہر کے لیے کوئی حرج نہیں ہے ہمارے یہاں نہ اللہ کو اچھا موہ دکھاتے ہیں نہ شوہر کو باقی دنیا کے ہر مرد کو اچھا موہ دکھانے کے چکر میں ہوتے ہیں تو سلفلہ ہی سارا الٹا ہے ہمارا تو لیکن برحال عرض خدمت یہ ہے کہ آپ کا ذاتی اتمنان چاہیے کہ جو چیز آپ کے آزائے وضو پر لگی ہے آیا وہ رکاوٹ ہے یا رکاوٹ نہیں ہے یہ مطمئن ہونا چاہیے دیکھیں جملے پر غور کریں یہ اتمنان ہونا چاہیے کہ جو چیز لگی ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے اس جملے کا نتیجہ ہے کہ اگر ڈاؤٹ بھی ہو گیا تو کافی نہیں ہے وضو نہیں کر سکتا آپ ڈاؤٹ کی صورت نہیں ہے یا تو اس کو ہٹائیں یا تو اس کو ہٹائیں یا اس کے نیچے تک پانی پہنچائیں اسی طریقے سے اوپر اوپر سے دھوکے آپ آ جائیں کہ انشاءاللہ پہنچ گیا ہوگا تو یہ انشاءاللہ پہنچ گیا ہوگا کہ اوپر غور نہیں ہوتا جی آپ فرمائیں دیکھیں میں نے کہا نا کہ رکاوٹ کو ہٹانا چاہیے نہیں اگر آپ کو دیکھیں اگر ڈوشن لگا ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہ کن تک پہنچ رہا ہے دیکھیں میں نے آگز کیا نا کہ یہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کے ذاتی اتوان کی طرف پلٹتی ہیں آیا آپ مطمئن ہیں دیکھیں مسے میں ابھی تو خیر ہم تو دھونے کی بات کریں آپ تو سیدھی چلانگ مار کے مسے پہ بھی پہنچ لیں گے مسہ بھی ویسے آئے گا بعد میں تو میں مسے کو مسے میں بتاتا ہوں ابھی پہلے دھونیں چہرہ تو دھونیں پھر پیر کا مسہ کریں گے نا درست پس دھونے میں چہرہ ہو چاہے بازو ہوں یہ اتمنان ہونا چاہیے آپ کو کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر ڈاؤٹ بھی ہے تو آپ موضوع نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ مطمئن نہ ہو جائیں کہ جس رکاوٹ کا ڈاؤٹ تھا وہ برطرف ہو چکی ہے یا یہ کہ ایسی رکاوٹ ہے کہ اس کے نیچے پانی میں پہنچا لوں گی درست اوپر سے نیچے دھونے چہرہ اس کا خیال لکھنا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی بغاہر کوئی لپسٹک ہے یا آئی شیڈ وغیرہ جتنا بھی دسٹیمپر آپ لوگ لگاتے ہیں یہ جو ہے بلاخر رکاوٹ بنتا ہے بظاہر تو اس کو یا تو ہٹائیں یا اتنا پانی ڈالیں کہ یہ بھی دھل جائے اور آپ کی سکن بھی دھل جائے تو آپ کا کام چل سکتا ہے ان کے ہوتے ہوئے ذرا مشکل ہے لہذا ماشاءاللہ بہت ساری بچیں ہیں پتہ نہیں کتنی ہی کی شادیاں ہوئی ہیں اور کتنی ہونے والی ہیں ابھی تو جب آپ دھلن بننا چاہیں تو وضو کر کے دھلن بنیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ اتنا خرچہ آپ نے کیا ہوتا ہے اپنے چہرے کے اوپر ضرور اتنے خرچے کے بعد اب آپ کو یاد ہے اوہ میں نے تو وضو کیا ہی نہیں تھا اور نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ کو ہٹانا واجب ہے اب آپ کہیں جی دس ہزار خرچ ہوگئے کہ پندرہ ہزار خرچ ہوگئے کہ پچیس ہزار خرچ ہوگئے تو وہ ہوئے تو ہوئے آپ کی غلطی تو آپ بھک لیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ غلطی کریں آپ اور بھکتے اللہ تو وہ اس لئے بہتر گئی ہے کہ آپ پہلے وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد پارلر وغیرہ جائیں اور اپنا حلیہ چینج کریں لیکن وضو اگر کہتے ہیں پہلے وضو تو کر لیں جب وضو کے لئے اتاریں گی تو خود ہی رکاوٹ ختم ہو جائے گی نا دیکھیں میں تو بھی وضو کے مسائل بیان کروں مسئلہ یہ ہے کہ بیان شروع کرتا ہوں کہیں سے آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں کہیں پھر میں آئی جب بھٹکتا ہوں تو پھر آپ کو پتا ہے بھٹکا وہ آدمی کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تو اس لئے کوشش کریں کہ نہ بھٹکوں میں مجھے آپ بھٹکا اس لئے کوشش نہ کریں اردہ شدمت یہ ہے کہ یہ ہو گیا آپ کا شہرے کا مسئلہ یہ نہیں یہی مسئلہ آپ کا بازوں کا بھی ہے ہاتھ کا بھی ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف دونے درمیان میں پانی ڈالیں اوپر کونی کے چاہاں پہ سٹارٹ ہوتی ہے اس سے بھی اوپر پانی ڈالیں اور اسی پانی کو نیچے پھر لے کر آئیں اور چاروں طرف آپ پھیلائیں ایک مسئلہ جو عورتوں کے لئے زیادہ پیش آتا ہے وہ نیل پالش وغیرہ سے ہٹ کر وہ یہ ہے کہ لمبے ناخن ہوتے ہیں اور اگر فرض رہیں ناخنوں کے نیچے آٹا جمع ہوا ہے ناخنوں کے نیچے خیر آج کے زمانے میں نہیں جمتے ہیں مجھے پتا ہے ناخنوں کے نیچے جو ہے وہ میل جمع ہوئی ہے تو اب اس کا مسئلہ کیا ہوگا یعنی کیا کیا جائے بلاخر وضو کے لئے تیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ وہ ناخن جو آپ کے نورمل حد میں ہیں ان کے نیچے اگر کوئی میل ہے تو اس کو تو ہٹانا واجب نہیں ہے لیکن وہ جو ایکسٹرہ مسئلہ اتنا لمبا ناخن کیا ہوگا ہے آپ نے جو بتا رہا ہے کہ برسن تو آپ بالکل نہیں دوتیں آٹا بھی نہیں گونتیں درست یہ اتنا لمبا جو ناخن ہے آپ کا اگر اس کے اوپر والا حصہ جو آپ کی حدود انگلی سے باہر نکلا ہوا حصہ ہے اس کے نیچے اگر کچھ لگا ہوا ہے وہ آپ کو ہٹانا پڑے گا اب اگر آٹا ہو تو آٹا میل ہو تو میل یا کوئی بھی چیز اگر لگی ہوئی اس کے نیچے تو وہ ایکسٹرہ بڑا ہوا حصہ ہے اس کو ہٹانا پڑے گا تو ہاتھ تو کھڑ سکتا ہے لیکن دیکھیں اب بھی اب بھی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے مسئلے اپنے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز لگ جائے آزائے وضو پر کہ جس کا ہٹانا ممکن نہ ہو یا نہ ہٹ رہی ہو تو پھر تیموں کے بعد میں اس کا مسئلہ آتا ہے کہ تیموں کیا جائے یا وضو بھی کریں اور تیموں بھی کریں وہ ایک بحث دوسری ہے لیکن ابھی فرض ہمارا ایسی چیزوں کا نہیں ہے کہ جو اتنی زیادہ چکی ہیں کہ ہاتھ ہٹ جائے لیکن وہ نہ ہٹے ابھی ہماری ان چیزوں میں بحث نہیں ہے اب اس طریقے سے یہ آپ کا چہرہ اور ہاتھ دل گیا اب جو میں نے کہا تھا کہ وہ مسئلہ جو ٹیڑا مسئلہ پتہ نہیں کس طرق میں سمجھا پاؤں یا نہ سمجھا پاؤں وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ چہرے اور ہاتھوں کو دھونا مصطب ہے دو مرتبہ دھونا معذرت کے ساتھ ایک مرتبہ دھونا واجب ہے دو مرتبہ دھونا مصطب ہے اور تیسری مرتبہ دھونا حرام ہے مزید مصطب تاں سے آ گیا تیسری مرتبہ دھونا حرام ہے درست اب یہ ایک اور دو اور تین کا میار کیا ہے آپ اسیستانی کے عبارت بہت ہی زیادہ پریشان کنیدہ عبارت ہے توزیل مسائل میں جو آپ اسیستانی نے تعبیرات استعمال کی ہیں الامان الحفیظ بہت ہی مشکل عبارت استعمال کی ہے انسان کوئی نتیجہ جس کو کہیں کہ ایزی لی نتیجہ نکال سکے بھلا مشکل کام ہے لیکن جو میں ان کی مختلف توزی کے علاوہ جو ان کی عربی کتابیں ہیں اور استفتاعت وغیرہ ہیں جو چیز میری سمجھ میں آئیے وہ میں آپ تک منتقل کر رہا ہوں دیکھیں اب یہ ایک بحث ہے علمی بحث کہ ایک یا دو یا تین ہونا یہ آپ کی نیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یا نہیں ایک واقعیت ہے حقیقت ہے جب ہو گیا تو ہو گیا آپ نیت کریں آپ نیت نہ کریں درست یہ ایک علمی بحث ہے اس کے اندر اختلاف ہے فقہ کے درمیان آگا خوئی اس کو مانتے تھے کہ یہ آپ کی نیت کتابیں لہذا آگا خوئی کی توزی دیکھیں تو اس میں لکھا ہوگا کہ اگر آپ نیت کریں کہ ایک ہو جار ایک کی نیت سے دس چلو بھی پانی ڈالیں تو وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوگا اس کے مقابل میں آگا خمینی کا نظریہ تھا کہتے تھے نہیں یہ آپ کی نیت کے تابعے تھوڑی یہ تو ایک خارجی حقیقت ہے جب ایک بند ہو گیا ایک کا مطلب کیا ہے چہرہ ایک مرتبہ دھونی یعنی جب آپ نے اتنا پانی ڈال کر پھیلا دیا چہرے پر کہ اب آگا شیثانی کی تابعات کچھ اس طرح کی ہے کہ اب احتیار کی بھی بنجائش نہیں بچی یعنی اتنا دھولیا آپ نے لیکن آپ ابھی اپنی نیت نہیں ختم کر رہے آپ چار چلو اور ڈالنے اسی نیت سے کہ ابھی بھی ایک ہی ہو آگا شیثانی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی نیت کے اوپر نہیں ڈپینڈ کرتا وہ جو ایک ہونا تھا وہ تو ہو چکا آپ خود بھو خود ہی آپ دوسرے کی حد میں لاصل ہو چکے ہیں سمجھاری بات یعنی ایک ہونا یعنی ایک ہونا یہ آپ کے اوپر نہیں ہے کہ جب آپ کلوزنگ انٹری پاس کریں گے تو اس وقت ہی ایک ہوگا جب تک آپ کی نیت کلوز نہیں ہوتی اس وقت تک آپ سو چلو بھی ڈالے تو وہ ایک ہی چل رہا ہے جس طرح کہ آپ کو خوی مانتے تھے اس بات کو آگا خمینی آگا شیثانی کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں یہ آپ کی نیت کا تابع نہیں ہے ایک یعنی ایک دو ہونا یہ ایک خارجی حقیقت ہے جب آپ کا چہرہ اتنا دھل چکا ہے جس میں اب مزید گنجائش نہیں ہے احتیاط کی تو یہ آٹومیٹکلی ایک ہو گیا اب اگلا چلو جیسے ہی آپ ڈالیں گے تو یہ چاہے آپ نے نیت نہ بھی کی کہ میں دوسرا دھو رہا ہوں یہ خود وقت دوسرا شروع ہو گیا یہ مصطفالہ شروع ہو گیا اور دوسری مرتبہ بھی اتنے چلو ڈال کر آپ نے پہنچا دیا کہ دھل چکا ہے اور اب جو اگلا چلو آپ ڈالیں گے تو یہ آٹومیٹکلی ہو گئے چاہے آپ کہیں میں نے تو ابھی تک اپنی نیت ختم ہی نہیں کی میں تو ایک ہی نیت سے دھو رہا ہوں اچھا ہے اگر پہلے راجب کی نیت سے اور دوسرا اور تیسرا دونوں مصطفیت کی نیت سے ڈالیں تو ہے ہی نہیں تو مصطف تیسرا ہے ہی حرام تو میں نے تو کہا ہے ابھی تو بہت سارے وجود خراب ہوں گے ابھی اس دیکھتے جائیں ابھی پہلے میں مزید ایک دو باتیں کرنوں تو شاید ٹھیک ہو جائے گا اچھا اب یہ جو میں نے کہا جو بات آپ کی خدمت مزید اس کا مطلب کہہ یہ ہے کہ ایک چلو ڈالا تو ایک ہو گیا اور دوسرا چلو ڈالا تو دو ہو گئے تو تیسرا چلو ڈلتے ہی تین ہو گئے اور حرام ہو گئے آیا یہ مراد ہے یہ بھی مراد نہیں ہے ایک چلو نہیں ایک دھونا درست فرض کریں یہ میرا چہرہ ہے اس چہرے کو دھونے کے لئے اگر میں پانی ڈالتا ہوں ادھر ادھر پھیلا کے تو تین چلو میں دھل جاتا ہے پورا تو تین چلو ایک بنیں گے پھر چوتھا چلو دوسرا بنے گا اور ساتھا چلو تیسرا بنے گا لیکن اتنی گنجائز تو ہے کہ آپ اتنا پانی ڈالنے کے چہرہ آپ کا دھل سکیں فرض کریں کوئی تھوڑا سا اتنا وسواسی نہ ہو کہ اس کے آقام ہی بدل جائیں لیکن تھوڑا سا زیادہ اس کو شک ہوتا ہے تو اس کا ممکن ہے وہ پانچ چلو میں اس کو اتنامہ حاصل ہوتا ہے کہ میرا اب چہرہ دھل جائے تو وہ پانچ چلو ایک ہیں کیونکہ ملاک چلو نہیں ہے کتنے چلو ڈال رہے ہیں ملاک دھونا ہے کہ ایک مرتبہ دھونا دو مرتبہ دھونا اور تین مرتبہ دھونا یہ ایک مرتبہ دھونا کب بنے گا جب پورا چہرہ دھل جائے گا تو ایک دفعہ بنے گا آپ فرض کریں آپ ٹکلوں ٹکلوں میں چلو ڈال رہیں آپ نے تھوڑا سا ڈالا تھوڑا سا کھینک لیا پھر ڈالا پھر کھینک لیا آپ نے دس چلووں کے اندر یہ پورے چہرے کو دھویا تو یہ دس ملا کر ایک بن جائے گا یعنی آغای سیسانی کے نظریے میں مقدار چلو اہم نہیں ہے جو اہم ہوئی ہے کہ جب آپ کا دھول گیا تو وہ ایک ہو گیا چاہے بھی آپ نے لیت کلوزنا بھی کی ہو لیکن پہلی کی نیت سے اگر آپ اگلا چلو ڈالیں گے تو وہ دوسرا شروع ہو جائے گا یہ آغای سیسانی کے نظریے کا ہم و غم ہے یہ ایک کی یہ سمجھنا آگئی بات درست اسی کے ایک دوسری اور بات اگر توضیر دیکھیں اس میں آغا سیسانی نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص دس چلو ڈالے اور آخری چلو میں نیت کرے اس سے لوگ وہ آغا خوی والا مسئلہ سمجھتے ہیں اور شروع شروع میں یہ بلا آیا تھا کہ آغا سیسانی کا آغا خوی والا مسئلہ ہے کیونکہ اس لئے ان کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی دس چلو ڈالے اور وہ یہ غور نہیں کہتے ہیں آغا خوی کہتے تھے کہ دس چلو ایک ہی کی نیت سے ڈالے یہ کہتے ہیں دس چلو ڈالے اور آخری میں وضو کی نیت کرے اس کا مطلب ہے پہلے نو چلو بغیر وضو کی نیت کے ہیں اور یہ شاید جو انہوں نے بات کہی ہے وہ اس وجہ سے شاید کہی ہو کہ دیکھیں جب آپ کے آزا گیلے ہونا تو گیلے آزا کو دھونا آسان ہے خوشک آزا کو دھونے میں زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے تو فرض کہیں اگر آپ نے پہلے ڈال کر گیلا کر لے تو آپ آخری میں نیت کریں گے تو ایک ہی چلو میں ممکن آپ کا پورا چہرہ دل جائے درست تو اس بات سے غور کریں آگر سیستانی کی یہ جو تعبیر ہے یہ آگر خوی والی تعبیر نہیں ہے یہ ایک چیز یہ دوسری چیز تیسری کی جو آگر سیستانی کے نظریے کی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مثلا فرض کریں آپ نے تین چار پانچ چلو ڈال کر ایک دفعہ دھو لیا اب گیلا ہے نا شہرہ آپ کا تو دوسرا دھلنا آسان ہے ممکن ہے پہلا اگر پانچ میں دھل ہے تو دوسرا دو چلو میں دھل جائے تو آگر سیستانی یہ کہتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ یوں سمجھ لیں اب یہ احتیاط میں بھی احتیاط والی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس منمم چلو سے آپ کا دوسرا دھلے اس سے زیادہ پانی نہ ڈالیں فرض کریں یہ گیلا چہرہ آپ کا دو چلووں میں دوسری مرتبہ پورا دھل جائے گا تو پھر تیسرا چلو نہ ڈالیں احتیاط کے خلاف ہے احتیاط ہے واجب کیا آگر سیستانی تو یہ ایک آگر سیستانی کے مسئلے کی تھوڑی سی پیشیدی ہیں کہ جو عبارت سے سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو اس لئے پریشان بہت زیادہ ہوتے ہیں حتی تیچر جو پڑھا رہی ہوتی ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بلافر کیا کہنے آگر سیستانی تو یہ ہے آگر سیستانی کا نظرہ یعنی دوسرے دھونے میں احتیاط کیے انہوں نے کہ احتیاط ہے واجب کی بنا پر یوں سمجھے کہ کم سے کم پر اکتفا کریں آپ اب جب دوسرا دھل گیا تو اب تیسرا نہیں دھو سکتے تیسرا دھونا حرام ہے اب اگر کوئی تیسرا دھوتا ہے تو اس کی مشکل پتہ کیا ہے اس کی مشکل یہ ہے کہ اگر تو اس نے ہاتھوں کو استعمال کر کے دھویا تیسرا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ بس پر کریں بادو تین مرتبہ دھو چہرے میں تو اتنا مسئلہ نہیں آتا بادو کو جب آپ تین مرتبہ دھویں گے تو آخری دفعہ جب الٹے ہاتھ کو تیسری مرتبہ آپ نے دھویا اب جو آپ کے ہاتھ پر تری ہے پانی کی یہ کونسی تری ہے یہ خارجی پانی کی تری ہے یہ تو وضو کا پانی نہیں ہے اور اس سے جب آپ مسئلہ کریں گے تو آپ کا مسئلہ خراب ہو جائے گا مسئلہ باطل ہو جائے گا آپ کا تو یہ جو نورمل ہمارے ہیں جو طریقے رائد ہیں اس کا ایسیکٹ یہ پڑتا ہے کہ آپ کا وضو باطل ہو جاتا ہے ایڈ دا اینڈ درست ورنہ اگر فرض کریں آپ حالانکہ اگر الٹے کو تو آپ بغیر ہاتھ لگائیں مثلا نلکے کے نیچے آپ نے دھو لیا ہاتھ لگانا واجب تو نہیں ہے یہ تو ہاتھ آپ اس لئے لگاتے ہیں تاکہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے اتمنان حاصل ہو جائے لیکن فرض کریں کوئی ماشاءاللہ اچھا اتمنان والا انسان ہے جس طرح اچھے شک والا ہوتا ہے اچھے اتمنان والا کی جلدی اتمنان اس کو حاصل ہو جاتا ہے اس نے نلکے نیچے یوں کر کے اپنا بازو دھو لیا اور اس کو اتمنان ہو گئے کہ ہر جگہ پہنچ جائے تو بس کافی ہے جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا نا اس کو اتمنان چاہیے تھا وہ مل گیا اس کو کافی ہے اللہ تیسرے کو اگر الٹے ہاتھ کو وہ تیسرے پانی سے اس طرح بھی نکالے گا تو یہ مشکل کھڑی ہوگی کہ اس کا مسا جو ہے وہ باطل ہو جائے گا لیکن فرض کریں اگر وہ کہرے کو تین مرتبہ دوتا ہے باقی ہاتھوں کو ایک ایک مرتبہ دوتا ہے تو اس سے وضو باطل گنہگار ہوگا لیکن وضو باطل نہیں ہوگا دروس ہی تو یہ ہو گیا جناب آپ کے دھونے کا مسئلہ اس کے بعد مرحلہ ہے مسوں کا سر کا مسا ایک انگلی سے بھی کیا جا سکتا ہے یادہ ایک انگلی کو آپ سر پہ رکھیں اور تھوڑا سا کھینچ لیں یہ یہاں تک کھینچ کے لانا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہاں تک جو کھینچ کے لاتے ہیں نا پھر ان کی دوسری مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں کہ پانی مکس ہو گیا تو پیر کے مسے کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے یادہ بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا جو اوپر کا حصہ ہے ادھر رکھیں اور اوپر ہی کے حد تک رکھیں اتنا آگے کھینچ کھلانے کی ضرورت کی ہے بس یہ جو بالوں کی جنوں پہ جہاں پہ آپ نے پانی ڈالتا ہے اس سے پیچھے پیچھے تک کھینکیں بہتر یہ ہے کہ تین انگلیوں سے پورے ہاتھ سے مسا کیا جائیں ہتھیلی سے اور اوپر سے نیچے مسا کریں کیونکہ یہ سارے پتویں موجود ہیں کہ پش سے بھی مسا ہو سکتا ہے کلائی سے بھی مسا ہو سکتا ہے نیچے سے اوپر بھی ہو سکتا ہے اوپر سے نیچے بھی ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن جو موجود میں ابھی آپ کو سمجھا رہا ہوں جو احتیاط والا ہے اس میں کیا ہے ہتھیلی سے یعنی انر سائٹ سے اور اوپر سے نیچے کی طرف مسا کریں تو یہ احتیاط کے مطابق ہے جس کو سارے فوقہ نے اتنا تو سب نے مانائی ہیں درست پیر کا مسا اچھا سر کا مسا یہ اوپر والے حصے میں ہوتا ہے آپ کے چار حصے ہیں دو حصے سائدوں کے ایک سب بیک اور ایک سب فرنٹ جو آسمان کو فیس کرتا ہے یہ اوپر والا جو حصہ ہے اس میں سے پورے حصے میں کہیں 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 بھی بعض خواتین کی ہوتی ہیں بیس کی مانگ ہوتی ہیں بیس کی مانگ کر لیں چاہیے اچھا یہ مانگ سے یاد آیا مجھے آیا مانگ نکالنا ضروری ہے کہ مانگ ہی پر کیا رہا ہے یہ بھی ضروری نہیں یہ بھی ضروری نہیں بس یہ جسے بہت وقت خواتین اپنے بال یہاں پر کلپ کیے ہوئے ہوتے ہیں جو بیچے کے بال ہوتے ہیں جو یہاں پر ہیں اس کی اوپر مسا نہیں ہو سکتا لیکن یہ جو آپ کی جو حدود بیان کی نا ہے مانگ کر کے ساتھ یہ جو حدیں ہیں مثلا فرض کریں یہ حصہ ہے آپ کا کہ اس حد کے اندر جتنے بال ہیں ان بالوں کے اوپر بھی ہوتے ہیں فرض کریں اگر لمبے بال آپ نے کنگی کی ہوئی ہے تو نارمالی تو جو بال ہوں گے وہ حدوں والی ہوں گے ادھر ادھر کے تو اوپر نہیں ہے وہ تو بکھرے ہوئے بالوں میں ہوتے ہیں اگر شمرے ہوئے بال ہوں تو نہیں ہوں گے تو یہ جو اوپر کا حجتہ ہے اس پر اگر آپ بالوں کے اوپر بھی ہاتھ کھینچ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد لیکن یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ بالکل ایک جیک درمیان میں ہو اس حد کے اندر تھوڑا سائیڈوں میں بھی ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے میں ارز کیا نا کہ اوپر بالوں پر بھی ہاتھ کھینچ سکتے لیکن اوپر کے بالوں پر جو حد کے اندر اندر والے بال ہیں اور آخر میں پیر کا مسا پیر کا مسا فرض کریں یہ آپ کا پیر ہے یہ انگلی کا سرہ ہے تعبیر جو توزیر وغیرہ کیا وہ یہ ہے انگلی کے سرے سے لیں احتیاط یہ ہے کہ یہ حصہ جو تھوڑا سوڑا ہے اس کو بھی طور کریں بلکہ اوپر ہاتھ نہ رکھیں تھوڑا سا ہاتھ فرنٹ سے انگلیوں کے سروں سے لیں اور اس کو کھینچ سے کھینچ سے یہ تو پیر کا جوڑ ہے اس جوڑ تک احتیاط کے بنا پر لے جائیں درست انگلی کے سرے سے کھینچیں اور جوڑ تک لے جائیں اس میں بھی جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ ایک انگلی سے ایک انگلی کا آپ کر سکتے ہیں اس لئے وضو میں یہ ایک بینیفٹ خواتین کو مل سکتا ہے اگر پیروں پرنیل پولش لگئے گئے ہیں تو وہ آخری انگلی کی عمر شاپ کرلیں اور آخری انگلی کے اوپر مسا کرلیں تو ان کا ایک نیل پولش کا نقصان زیادہ نہیں ہوگا ریموور کا نقصان زیادہ نہیں ہوگا لیکن یہ فائدہ وضو میں ہے غسل میں نہیں یہاں کیونکہ غسل میں ایک ا انگلی کو نہیں دھونے پورے پیر کو دھونے اس کے لئے پورے پیر سے آپ کو نیل پولش ریموو کرنی پڑے گی لیکن بجو میں یہ ایک سہولت مل سکتی ہے کہ جب تک بجو کا زمانہ چل رہا ہے تو اس میں آپ ایک آخری انگلی کو جو سب سے چھوٹی انگلی ہوتی جو نظر بھی نہیں آتی اس کا نیل پالیسز کو چھوٹی دے دیں اور اسی کے اوپر مسا کریں اس انگلی کے سرے سے لے کر آپ پیر کے جوڑ تک چھینچ لیں تو یہ کافی ہے لیکن اس میں بھی بہتر یہ کہ پورے ہاتھ سے پورے پیر کا مسا کیا جائے مسا انگلی کے سرے سے اوپر جوئنٹ ٹک کریں آپ الٹا نہ کریں بعض کے نظرک الٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن الٹا نہ کریں لیچے سے انگلی کے سرے سے سٹارٹ کریں یہوں آپ نے ہاتھ رکھا ایسے اپنا ہھتھیلی سے کر رہے تو ہھتھیلی کھم سے کم ہھتھیلی آخر تک لے کر جائے خالصہ یہ ہے کہ پورا ہاتھ آپ کا اس پیر کے اوپر جہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں وہاں سے وہاں ہی پر ہی انڈ کریں تو پورا ہاتھ آپ کا اس پر پھرے یہ آپ کے پیر کے مسے کا مسئلہ ہے اب سر اور پیر پر بھی رکاوٹ کا وہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے سر پر تیل لگا ہوا ہے یا پیروں پر کوئی لوشن وغیرہ لگا ہوا ہے تو آپ کو یہ اتمنان ہونا چاہیے یا تو اس کو ہٹا لیں خوش کر لیں ٹاول وغیرہ سے یہ اتمنان آپ کو چاہیے کہ پانی آپ کا جو ہے وہ آزائے مسا کے اوپر آ گیا ہے پھرا ہے درست اور رکاوٹ اس کے اندر بھی کوئی نہیں ہونی چاہیے یہ تقریبا جو وضو ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ کموبیش وہ وضو ہے کہ تقریبا تمام فقہ اس کو مانتے ہیں اسی کے مطابق اگر آپ وضو کریں گے تو آپ کا یہ وضو صحیح ہوگا اور اس میں کسی قسم کی کوئی کیلو کال نہیں ہوگی اگر کہ ممکن ہے آپ کسی ایسے کی تقریب کرتے ہوں کہ مزید سہولتوں کی گنجائش ہو لیکن اس طرح کریں تو کیونکہ دیکھیں اس میں آپ ہاتھ اوپر سے نیچے کھینچیں یا نیچے سے اوپر کھینچیں ٹائم تو ایک ہی لگے گا نا تو ایک ہی ٹائم ایک ہی ایفورٹ ایک ہی سب کچھ ہونا ہے تو کیوں نہ آپ اوپر سے نیچے کھینچ لیں کہ ایسے آپ کے مطابق ہو جائے تو چھوٹے چھوٹے ڈیفرنسز ہیں جس میں کوئی اتنا ایسا نہیں کہ آپ نے کہا نہیں وہ زیادہ آسان ہے پیر کو بتانے والا سمیں آپ نے پوچھ لیا اچھا ایک مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ مسے میں مسہ کس چیز کا نام ہے مسہ ہے آزا پر ہاتھ پھیرنے کا نام آپ ہاتھ کو سٹل رکھیں اور سر کو کھینچ لیں یوں پیر پہ ہاتھ رکھیں اور پیر کو کھینچ لیں یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے کیوں نے ہلنے چاہیے بھئی ہاتھ ہلنے بلکل کر سکتے ہیں اگر آپ کا ہاتھ ہل رہا ہے میں نے اسی لئے کہا کہ ایک مرتبہ ہل رہا ہے اس طرح سے ہل رہا ہے ہاتھ آپ کا سل اور پیر ہی حرکت کر رہا اور اسی کو آپ مسہ بنا رہی ہیں تو وہ تو صحیح نہیں ہوگا لیکن فرض کریں آپ نے نورملی جو ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا پیر اوپر کرتا ہے اور مسہ کر لیا بہت سے لوگ اس پر پیلو کال کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی حرج اگر آپ کوئی والی بات ہے ان تمام کیلو کال سے بچنا چاہیں تو بہتر ہی ہے کہ زمین پر پیر رکھے کریں سیدھے ہاتھ سے سیدھے پیر کا الٹے ہاتھ سے الٹے پیر کا ایک ساتھ دونوں مسے نہ کریں ترتیبن کریں پہلے سیدھے پیر کا پھر الٹے پیر کا سیدھے ہاتھ سے سیدھے پیر زگزگ بھی آگاستانی کے نظریک ہو سکتا ہے لیکن نہ کریں سیدھے ہاتھ سے سیدھے پیر کا الٹے ہاتھ سے الٹے پیر کا ایک کے بعد ایک مسے کو انجام دیں جی سمجھ نہیں آئی مجھے کیا کیا دیکھیں گیلے پیر کا میں نے مسطلہ ایک یہ ہے آپ اگر پیر گیلے ہیں اتنی زیادہ گیلاہت ہے کہ آپ کے مسے کا پانی اس میں ختم ہو جائے گا یہ کافی نہیں ہوگا لیکن جس طرح آپ تاول سے خوش کرنے کے بعد یہ سلوارس انسانہ خوش کر لیتا ہے اس کو خوش کرنے کے بعد جو ہے نمی سی رہ جاتی ہے لیکن جب آپ مسہ کرتے ہیں تو یہ جو پانی اوپر ہے یہ مسے کا پانی ہے ہاں مسے کا پانی ہاوی ہونا چاہیے اور غالب ہونا چاہیے آپ کی پچھلی طریق پر اگر مسے کا پانی ہاوی اور غالب ہے تب تو آپ کا مسہ صحیح ہو جائے گا چاہے سر ہو چاہے پیر ہو لیکن اگر دوسرا والا پانی آپ کے مسے کے پانی پر غالب ہو ہاوی ہو گیا تو تختہ اُلڑ جائے گا پھر غضو آپ کا یہ مسہ آپ کا باطل ہو جائے گا غضوی کی بات ہو رہی ہے اور کسیوں ہاں دھونے کے لیے یہ میں نے ایک مرتبہ دھونے کا پوچھا تھا انہوں نے اس طرح کی کیلو انہوں نے جو طریقہ بتا یہ کہا کہ جب آپ اگر کیلہ ہے پہلے سے اور آپ پانی ڈالتے ہیں تو یہ نیت کریں کہ جو موجود ہے اور جو پانی ڈالوں سارا مل کر غضو ہو جائے غضو کا دھونہ ہو مسہ کرنے سے پہلے اگر پانی خوش ہو جائے تو پھر کیا ہم مسہ کرنے سے پہلے اگر پانی خوش ہو جائے تو خواتین کو تو نیا غضو کرنا پھولے گا اس لیے کہ ان کی دالی نہیں ہوتی ہے تو دالی رکھنے اگر بینیفٹ لینا ہے تو دالی رکھیں اور نہیں لینا آپ کہیں جی لیے دوسرا غضو ہی بہتر ہے دالی سے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ دوسرا ہی غضو کر لیں اس لیے کہ جو حکم ہے وہ یہی ہے البتہ آغا خمینی کے نزدیک ایک گنجائش تھی کہ آغا خمینی یہ فرماتے تھے کہ کسی بھی عضو سے پانی لیا جا سکتا ہے تو جو آپ میں اگر آغا خمینی کی تقلید والی ہوں تو وہ کہیں سے بھی پانی لے سکتے ہیں کہیں سے بھی مراد آزائے حضو سے مثلا بازو سے لے لیا چہرے سے لے لیا پھر مسا کر لیا لیکن آغا خوئی اور آغا شیطانی کے نزدیک داری سے لینا ہوتا ہے اور عورتوں کی قدالی نہیں ہوتی تو اس لیے ان کو نیا حضو کرنا پڑے گا اس میں بعض فکر نے اس میں احتیاط کی کہ الٹے ہاتھ کو آپ ایک ہی دفعہ دھویں کیونکہ جب آپ سیدھا ہاتھ دھویں گے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو دھویں گے تو اس پہ ایک ہی دفعہ والی تری ہوگی اس کی بھی ایک دفعہ والی تری ہے تو وہ پھر آپ کے مسئے کا یہ احتیاط ہے البتہ یہ باز فکر کی احتیاط ہے کہ الٹے ہاتھ کو ایک ہی بار دھویا جائے دو بار نہ دھویا جائے یہ ایک منٹ صرف دو تین سوال آتے ہیں جلدی سے ان کو بھی دے سیوں اگر ایک انگلی پر نیل پالش ہو تو بہت سے بہت بار سنائے کہ وضو صحیح پیر کی املی کا مسئلہ جو میں نے بتا دیا آپ کو یہ ہاتھوں کی املی میں نہیں چلتا پران میں ہے کہ ہاتھ دھو ہاتھ سے کونیوں تک تو الٹا ہوا یہاں پر اب یہ عربی گریمر کا مسئلہ ہے کہ یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے فَغْسِلُوْ وُجُوْحَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ یہ اِلَى کس معنی میں ہے اِلَى اِنڈ کے معنی میں ہے کہ یہاں سے دو اور اِنڈ وہاں پر کرو یا اِلَى مَا کے معنی میں ہے یعنی کونیوں سمیت عام طور پر ہمارے پوکہ جو ترجمہ کرتے ہیں وہ اس کو مَا کے معنی میں لیتے ہیں اور کونیوں سمیت کا معنی کرتے ہیں وضو کر کے میک اپ کر کے نماز پڑھنے کھڑے ہوں مگر جو میک اپ کی کریم یا فاؤنڈیشن ہے وہ سجدگا تک یہ سجدگا مسئلہ پھر آ گیا بیچ میں بارا لیکن اگر واقعین اتنی بیس ہے یا اتنی فاؤنڈیشن وغیرہ ہے کہ جو رکاوت بن رہی ہے کہ آپ کی خال سجدگا کو تچ نہیں ہو رہی تو وہ سجدہ نہیں ہو سکے گا نیچے کر لیں نا یوں کر کے ہاتھ تو پھیریں گے نا آپ ہاتھ اوپر سے نیچے پھیریں گے ہاں اوپر سے نیچے پھیریں گے میں یوں نہ دھمائیں میں نے کہا نا کہ دیکھیں احتیاط یہ ہے کہ آپ اس کو برقرار رکھیں اتار لیں یا اوپر سے نیچے کی طرف کرنے یہ نہیں احتیاط یہ ہے کہ سجدے ہاتھ سے سجدے پھیر کا الٹے ہاتھ سے الٹے پھیر کا نہیں اس میں بھی احتیاط یہ ہے کہ پہلے سجدے پھیر کا پھر الٹے پھیر کا آپ شہرے تک لیں بلا سے جہاں تک مسا ہوتے کہ مجبوری ہے نا بغیر مجبوری کے بھی آپ اوپر رکھ کے پیر مسا کر سکتے ہیں بلکل آپ مثلا جہاں کھڑے ہو ٹیبل پہ پیر رکھیں اور مسا کرنے کوئی آرجہ نہیں ہے مسکل نہیں ہے یہ اصل یہ ہے گرنے سے گرنے سے کتنے پانی چنائیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رحمتک یا ارحم اللہ رحیم وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہیم موسیقی موسیقی